اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائیوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج 27 مارچ 2021 اور ہفتہ کا دن ہے آج کے حوالے سے سعود ریال کا پریش ریٹ کیا چل رہا ہے اور سعودی عرب کے مختلف بینکز آج مختلف ممالک کیلئے ایک ریال کا کیا ریٹ دے گا یہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور مزید اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کی ویڈیو پیس بک پیچ سے دیکھ رہے ہیں تو پیس بک پیچ کو بھی لائک اور فالو کریں کیونکہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد پیچ پر بھی شیئر کرنے والے ہیں تو اب ہاں یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات فوری بینک سے کریں گے تو فوری بینک پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے اگر بات ہو جائے ویسٹن یونین کا تو ویسٹن یونین پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تری ایسی پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے تین پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے پچھتر پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں الراڈی بینک کے بارے میں تو الراڈی بینک پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستتر پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے ایک پیسہ بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹک کا اکتالیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے انیس روپے اٹھانوے پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے پچھتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سپر پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے انتیس روپے پچانوے پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے ایک تالیس روپے بارہ پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سات پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستتر پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے پچانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے دس پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا پینتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ستانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تیرہ پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے چھتیس پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھارو روپے ایک آنوے پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا باتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے بانوے پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے بارہ پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا تیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائی ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریسی پیسے کا انڈیا کے لیے اٹار روپے ننانوے پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس تیسی پی کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو اس تیسی پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریسی پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تین پیسے بنگلی دیش کے لیے بائیس تک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے